موسیقی السلام علیکم دوستو آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے اسٹریلیا کے مطلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی نقابل یقین معلومات جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی نہ ہی جانتے ہوں گے اسٹریلین اون کے ایک فیصد کے ساتھ دنیا کے گرد سو چکل لگائے جا سکتے ہیں اسٹریلیا اور برطانیہ کی ٹسل کیوں ہیں پاکستان میں ایک کروڑ میں بکنے والی گاڑی وہاں صرف سات لاکھ میں ملتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بول چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں چمکیلی رات دور دور تک پھیلا نینہ سمندر اچلتے ہوئے کینگرو کے ساتھ جنگلوں کی سیر یا دنیا کی عجوبہ گریٹ وال آف ریف اور یا اپرا ہاؤس میں شو دیکھنا یا اپنے خوابوں کے ملک کی سیر جی ہاں ہم آپ کو لے کر جائیں گے اسٹریلیا کی سیر پر جو آپ کی سوچوں سے بھی خوبصورت ہے اسٹریلیا کا نام آتے ہی ہر پاکستانی کی خیالوں میں بانوے کا کرکٹ ورلڈ کپ اور چنانوے کا حاکی ورلڈ کپ کی شاندار فتوحہ ضرور یاد آتی ہیں اور اسٹریلیا کرکٹ کی دنیا کا پیتاج باشا ہے جو آئی تک پانچ بار ورلڈ کپ جی چکا ہے سر ڈان بریڈ مین ڈینس لیلی، سٹیوہ، شین وان، وکی پونٹنگ، میک گرا، میکسفل اور اسی طرح ملبرن کی لمبی لمبی باؤنڈریاں ان کے بغیر اسٹریلیا دھورا لگتا ہے لیکن ہم کروائیں گے آپ کو اس کے علاوہ اسٹریلیا کی سیر اسٹریلیا اس قرعہ ارض کا سب سے چھوٹا برعظم ہے چاروں طرف سے سمندر سے گرا ہوا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اور ایک سائیڈ پر نیوزی لینڈ ہے اور ایک طرف انڈونیشیا ہے اسٹریلیا کا موسم اور پاکستان کے موسم میں چھے مہینے کا تقریباً فرق ہوتا ہے یعنی اگر پاکستان میں سردی ہے تو اسٹریلیا میں گرمی ہے اسٹریلیا کا بہت زیادہ رکبہ سہرا پر مشتمل ہے سہرا میں جو ایک مرتبہ بھٹک جاتا ہے پانی کی تلاش میں کیسے وہ تڑپتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پر ہالی وڈ کی کافی مووی بھی بن چکی ہیں اسٹریلیا اور انگلیڈ کی ایسی تسل لگتی ہے جیسے انڈیا کی پاکستان کے ساتھ اسٹریلیا اور برطانوی ایشین سیریز میں کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے اسٹریلیا دنیا کا تھرڈ ٹائم رہائش کے لحاظ سے بہترین ملک کا عزاز حاصل کر چکا ہے اس کے پیچھے راز ہے تعلیم روزگار اور اپنی عوام کا تحفظ اور کسی گھٹیا ہمسائے کا ساتھ نہ ہوں اسٹریلیا میں دنیا کی ہر چیز بہت سستی ہے پاکستان میں بکنے والی کروڑ روپے کی گاڑی اسٹریلیا میں صرف سات لاکھ روپے کی ہے ہر چیز کی انشورنس ہے اگر آپ کی گاڑی کا شیشہ کھلا رہ گیا اور گاڑی بارش سے اندر سے بھیگ گئی آپ کو نئی گاڑی مل جائے گی پورے اسٹریلیا کے چہرے پر مسکراہت نظر آتی ہے آپ سارا دن اسٹریلیا کی سٹکوں پر گاڑی چلاتے رہیں کوئی آپ کو ڈسٹربننگ کرے گا کھیل ہر اسٹریلین کے جین میں شامل ہے ہر ہفتے کسی نہ کسی کھیل میں اسٹریلیا کی فتح ہوتی ہے اسٹریلین کرکٹ، ہاکی، رگبی، کشتیرانی، جمناسٹک، سائیکلنگ میں دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں رکبے کے اعتبار سے اسٹریلیا دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اسٹریلیا میں آپ اگر ہر روز ایک ساحل کی سیر کریں تو آپ کو چھبیس سال سے زائد کا عرصہ لگے گا جی ہاں اسٹریلیا میں تقریباً دس ہزار سے زائد ساحل ہیں اسٹریلیا کا قومی جانور کینگرو ہے اور اس کی تداد وہاں اسٹریلین سے بھی زیادہ ہے دنیا کے دس زہریلے ترین سام بھی اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اسٹریلیا کی ہلیر جھیل دنیا کی ایسی دلچسپ جھیل ہے جس کا پانی کا رنگ گلابی ہے اسٹریلین دنیا میں سب سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں اس میں ہر زی روح کا گوشت شامل ہے ماسکو اور لندن کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا اسٹریلیا کا رقبہ ہے اسٹریلیا میں ڈیڑھ کھرب سے زائد دارو کی بوتلیں بنائی جاتی ہیں اسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر سڈنی ہے اسٹریلیا کی سب سے بڑی کمپنی ویس فارمز ہے جس کی دولر سنتیس شارعہ پچاس ارب ڈالر ہے اس کے ملازمین کی تداد سوہ دو لاکھ کے قریب ہے اسٹریلیا کی سب سے امیر ترین شخصیت تینہ رائنہ ہارٹ ہے جس کی دولر سترہ ارب ڈالر ہے اسٹریلیا بھیڑوں کی اون پرڈیوز کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اسٹریلیا گائے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دیتی ہیں اسٹریلیا پوری دنیا میں بیج سرات مشینری اور فارمنگ میں پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے کیونکہ ایسے بیج اور ایسی نسلیں تیار کی ہیں جو سخت ترین حالات میں بھی اپنی نسلوں کو بڑھا رہی ہیں اسٹریلیا میں پانی کی بہت کمی ہے ایک مرتبہ اسٹریلیا میں پانی کی کمی کا شکار ہوا تو انہوں نے گھروں کے باہر پودوں کو پانی لگانے پر پبندی لگا دی بقول ان کے انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے اسٹریلیا کی سب سے بڑی پورٹ میلبرم پورٹ ہے اسٹریلیا میں اتنی اون ہوتی ہے کہ اس کے ایک فیصد کے ساتھ اس دنیا کے گرد سو چکر لگائے جا سکتے ہیں اسٹریلیا میں قوانین اتنے سخت ہیں کوئی بھی کام آپ اس کے ماہر صحیح کروا سکتے ہیں اسٹریلیا کا سب سے بڑا دریاء مرے ریور ہے جس کی لمبائی پچیس سو آٹھ کلومیٹر ہے میلبرم میں بے سورے گانے والوں کو چھ مہینے کے لیے کال کوٹری کی سیر کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو گانے کا شوق ہے تو آپ پیچھے دیکھ کر گائیے گا اسٹریلیا کی سب سے بڑی مکڑی گینٹ سپائیڈر کلاتی ہے جو تین فٹ سے بھی بڑی ہوتی ہے اسٹریلیا میں مصنوعی بارش مرسانہ ممنون ہے یہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہے اور ہمارے ہام پانی کا کتنا زیاہ ہے اور کوئی احساس ہی نہیں اسٹریلیا کا سب سے لمبا درخت مونٹین ایش ہے جس کی لمبائی 99 شارعہ 3 میٹر تک ہوتی ہے اسٹریلیا کی عبادی تقریبا سوا دو کروڑ ہے اسٹریلیا کا ایک پہاڑ پچھلے چھ ہزار سال سے سلگ رہا ہے اسٹریلیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال چارٹ سٹون ہے جو بیس لاکھ مربع فٹ کے رکبے پر پھیلا ہے اور یہ میلبرن شہر میں واقع ہے اسٹریلیا میں ہر شخص کو ووٹ کاسٹ کرنا ضروری ہے ورنہ جرمانہ دینا پڑتا ہے اور ہمارے ہاں تیس سال پہلے اس دارفانی سے گزر جانے والے لوگوں کا بھی ووٹ بریانی کی پلیٹ پر کاسٹ ہو جاتے ہیں اسٹریلیا کا ہائی وے ون دنیا کا سب سے لمبا ہائی وے ہے جس کی لمبائی تقریبا 15000 کلو میٹر ہے اسٹریلیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کیو ون کوئن لینڈ میں واقع ہے جس کی ہائٹ 332 میٹر ہے اسٹریلیا میں دنیا کی سب سے مہنگی بیجلی ہے سعودیہ اسٹریلیا سے سب سے زیادہ اونٹ درامت کرنے والا ملک ہے ایک وقت تھا اسٹریلیا میں صرف چوبیس خرگوش منگوائے گئے آج اسٹریلیا میں پچیس لاکھ سے زائد خرگوش کی عبادی ہے اسٹریلیا نے پاکستان سے بھی سہیوال کی گائے منگوائی تھی اور آج پوری دنیا میں سب سے بڑا سہیوال گائے کا ایکسپورٹر ملک اسٹریلیا ہے میلبانو کو فاکس کیپٹل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر دو کلومیٹر کے ایریا میں بیس لومنیاں پائی جاتی ہیں اسٹریلیا دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے اسٹریلیا سمندر کی لہروں سے بجلی بناتا ہے اسٹریلیا کا سب سے لمبا بریج سیڈنی ہاربر بریج ہے جس کی لمبائی تین شارعہ دو کلومیٹر ہے اسٹریلیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی مناس یونیورسٹی ویکٹوریا میں ہے اسٹریلیا میں لٹریسی ریٹ 99 شارعہ 8 فیصد ہے اسٹریلیا میں کمائلی خوانتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے امادہ کریں یا پھر شادی سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک دوسری شادی کر لیں اس طرح ان کی پہلی شادی خود بخود منصوب ہو جائتی ہے دوستو یہ تھی اسٹریلیا کے مطلب آج کی ویڈیو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی